مجلس ازا پر پاکی جاری ہے ان سب کا سواب حدیع کرتے ہیں محمد وعالم محمد اللہ علیہ السلام کو اور ان کی بخشش کے لئے روح درجات کے سرمیل کے سلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آیت کا آخری حصہ ہے جس میں تمنا ہے خواہش ہے دعا ہے انسان کے انسانل فیلنگ کا اظہار ہے یا لے تنیکنتو معاہم اکاش میں ان کے ساتھ ہوتا فافوضا فاؤضا عظیم جن کو عظیم کامیابی ملی تو ہر آدمی جو ہے وہ کامیابی کا حصہ بننا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں یا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں اور اس کامیابی کا حصہ کہلائیں لیکن ایز ہول ہم سب یہی چاہتے ہیں we should be winner we should be successful ہم سب یہی چاہتے ہیں اور ظاہر دعا بھی کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں جیسا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی ال آخرات حسنہ وکینا ضاب النار اے اللہ دنیا کے حسنات دنیا کی کامیابیاں دنیا کی اچھائیاں ہمیں عطا فرما اور انہی دنیا کی کامیابیاں اور اچھائیوں اور نیکیوں اور خیر کی بنیاد پر جائے ہم نے اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے اور سوالنا ہے ہم ہمیشہ کے لئے ہیں اور رہیں گے لیکن جو ریسٹ آف آور لائف ہے وہ depend کرتی ہے کہ ہم اس فیز میں آج کل جس فیز میں ہیں دنیا میں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آئے ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اب یہ کامیابی بھی جو ہے وہ ایک comparative چیز ہے مختلف لوگوں کے نزدیک کامیابی کا مختلف معار ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک ممکن ہے کہ بہت زیادہ مال کمانا جو ہے کامیابی ہے کچھ لوگوں کے نزدیک بہت ساری ڈگریان لینا جو ہے کامیابی ہے کچھ لوگوں کے نزدیک بہت سارے جو ہے وہ پاپولر ہونا فیمس ہونا لوگوں میں جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں نزدیک اقتدار میں آنا جو ہے وہ مختلف لوگوں کی قرائٹیریاں ہیں لیکن ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور ہم سب کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور ہم سب کے حادی محمد و عالم حمد علیہ السلام اور اللہ کے انبیاء ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کامیابی کا میعاب کیا ہے اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زندہ رہنا ہے پڑھنا ہے کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے لوگوں میں رہنا ہے اور اللہ اور اللہ کے اولیاء کے نزدیک جو کامیابی کا میعار ہے کیا ہم اس پر پورا اتر سکتے ہیں یا کیا ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں اور اس دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص ممکن ہے ایک کے نزدیک ایک گروپ کے نزدیک ایک قوم کے نزدیک وہ شخص بہت زیادہ سکسیس فول ہوگا دوسروں کے نزدیک وہی ویلن ہوگا وہی اس سے نفرت کرتے ہوں گے تو یہ آیت کریمہ جو ہے جو سورہ نساء میں ہے اس کا سینیریو جو ہے کیوں یہ آیت جو ہے وہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے ایکچلی یہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ایک تمنا اور ایک خواہش جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے یہ کس طرح کے لوگ تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمانہ ہے یہ مدینہ کا ذمانہ ہے اور یہ مسلمانوں کی بات ہے اب یہ مسلمانوں کی کیا بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو بلاتے تھے میدان جہاد کے لیے جنگ کے لیے یا کسی بھی آزمائش کے لیے تو بہانے بناتے تھے اور پھر کہتے تھے اگر مسلمانوں کو اس میں شکست ہو جاتی نقصان ہو جاتا یا کچھ شہید ہو جاتے تو پھر کہتے وہ ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن جن جنگوں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی ملتی بہت زیادہ مال قنیمت ملتا تو پھر اس وقت یہ خواہش کرتے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور ان کے نزدیک یا فوض عدیم یہی تھی مال قنیمت یہ ظاہری کامیابی یہ پاپولیرٹی کے جنگ میں وہ گیا اس نے اتنے لوگوں کو مارا یا جو ہے اس کو فتح نقصیب ہوئی یا وہ سفہ سالار تھا یا وہ علم بردار تھا یا اس کو کتنا دیا تھا جو مال قنیمت ملا یہ چیز ان لوگوں کے نزدیک اس وقت وہ میعار تھا کامیابی کا لہٰذا وہ یہی کہتے تھے کہ جب مسلمانوں کو فتح ملتی یعنی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ لوگ کامیابی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ناکامی جب ہوتی تھی یا کوئی نقصان ہو جاتا کوئی شہادت ہو جاتی تھی تو اس وقت یہی لوگ ہوتے یہی مسلمان ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نہیں گئے ہماری جان بچ گئی ہمارا مال بچ گیا ہمارا وقت بچ گیا لیکن جب وہی مسلمانوں کو انہی جنگوں میں کامیابی ہوتی تو پھر وہ کہتے یا لیتن کنتو معاو میں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا فعفوضا فعوضا عظیما تو میں بھی ان کے ساتھ عظیم کامیابی کا حصہ ہوتا تو ایک میار جو ہے وہ کامیابی کہ یہ ہے یعنی دنیاوی مال دنیاوی شہرت اس چیز کو لوگ کامیابی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لوگ اور ساتھ رہتے ہوئے ان کی تربیت میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کی سوچیں اور خواہشات تھیں اگر آ چودہ صدیوں کے بعد لوگ اس طرح کی کوئی سوچیں رکھتے ہیں خواہشات رکھتے ہیں تو ہم ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے بہرحال یہ دنیا ہے دنیا میں جو ہے وہ شایادین بھی کام کر رہے ہیں نفسی ہمارا بھی کام کر رہے ہیں اور ظاہر کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے دنیا کا اور رشتہ داروں کا دوستوں کا ہر چیز کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں لیکن قبر ہر شخص کی اپنی ہے جب موت ہوتی ہے تو تاریخ انسانیت میں صرف ایک ہستی ہیں جنہوں نے اوپنلی اعلان کیا فستو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی ظاہرہاں وہ شہادت ہے ظاہرہاں وہ موت ہے لیکن وہ پوری زندگی میرے مولا عمیر المومنی عیبن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے گزری تھی ان کا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ رہنا جہاد کرنا عبادت کرنا ہر چیز رضا خدا کے لیے تھی تو یہ تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے چیلنج کیا اعلان کیا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مولا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھیں اور سمجھے کہ کامیابی کیا ہے کیا کامیابی ان لوگوں کی طرح ہے جو جنگ میں اگر نہ جائیں تو کہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا اگر مال غنیوت ہو تو وہ چاہیں کہ ہم وہاں پر ہوتے اور وہ مال جو ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا اور ہم کامیابی کا حصہ بنتے بہرحال ایک سبق اسی آیت میں بھی ہے اس آیت کا جو ہے مطلب اور مفہوم یہ ہے ایک کاش میں ان کے ساتھ ہوتا معاہم ان کے ساتھ ہوتا اب یہ کون ہیں جن کے ساتھ ہم ہوں تو ہم کامیاب ہیں اور اگر ان کے ساتھ نہ ہوں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں ایک اور آیت میں بھی ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاعِدُونَ کہ اللہ فرماتا ہے سورہ حشر کی جو ہے آیت ہے یہ کہ دوزخ میں جانے والے اور بحشت میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہیں بہت ہر نوٹ ایکول اب جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے ان کو کھانا بھی ملے گا پینہ بھی ملے گا رہائش بھی ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندگی بھی ہے جو بحشت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے اور رہائش بھی ہوگی کھانا پینہ بھی ہوگا لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا بحشت میں وہ رہیں گے جو اللہ کو راضی کر کے گئے جو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل کر گئے ہوں گے جنہوں نے سرات مستقیم کو فالو کیا ہوگا اس پر اس راستے سے کبھی انحراف نہیں کیا ہوگا ڈیویئٹ نہیں ہوئے گے انہوں نے کبھی نفسہ مارا اور شیطان کی نہیں سنی ہوگی تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کلیرلی ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دوزخ میں بھی لوگ رہیں گے ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ والوں کو بھی کھانا بھی نہ ملے کیا ملے گا یہ الگ بات ہے کھانا بھی نہ ملے گا رہائش ہوگی بہشت والوں کو گل لیکن ان دونوں کی فیسیلیٹیز میں رہائش میں اور زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دونوں برابر نہیں ہیں دونوں کو تم کمپیئر نہیں کر سکتے بہت زیادہ فرق ہے ان میں دونوں برابر نہیں ہیں دونوں کی زندگیاں اور سٹیٹس اور مقام برابر نہیں ہے اور پھر اللہ بتا رہا ہے اصحاب الجنہت ہم الفاعزون یہ جو بہشتی لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں وہی فائز ہیں وہی کامیاب ہیں انہی کے حصے میں جو ہے کامیابی لکھی گئی ہے انہی کے چہرے پر جو ہے وہ کامیابی کا نور چمکے گا تو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہشت میں جانے والے قرآن کے مطابق جو ہے وہ بہشتی ہیں کامیاب ہیں اب اس کی جو کامیابی کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیات بیان کی گئی ہیں ایک مرتبہ جو ہے وہ فوض القبیر یعنی بہت بڑی کامیابی جو ہے اللہ نے اس کو کہا قرآن میں اور وہ بھی ان لوگوں کے لئے جو بہشت میں جائیں گے دو مرتبہ جو ہے دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فوض المبین کا لاب سے استعمال مبین یعنی اوپن کلیئر پرومینٹ کھلی ہوئی سب کو جو ہے وہ دور دور سے نظر آئے گی یعنی کھلی ہوئی اور مشہور و معروف کامیابی جو ہے دو مرتبہ استعمال ہوئی ہے لیکن وہ بھی دونوں آیات میں جو ہے نا اللہ سے رحمت استعمال ہوئے یعنی جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہی لوگ فوض مبین پر خائز ہوتے ہیں اور تیرہ آیات ایسی ہیں جس میں فوض القبیر استعمال کیا گیا ہے یہ فوض القبیر کی جتنی بھی آیات ہیں تیرہ آیات قرآن پاک میں یہ سب بہشتیوں کا احوال جائے جنتی لوگوں کا احوال کو بیان کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب اور سکسیسفل لوگ وہ ہیں جو بہشت میں جائیں گے یعنی جو بہشت میں نہیں جا سکتا اللہ کے نزدیک آل البیت کے نزدیک بہر خالق تو اللہ ہے ہم سب جو ہے وہ موت پر یقین رکھتے ہیں روض محشر پر قیامت پر یقین رکھتے ہیں لہذا اللہ ہی کا قلام جو ہے ہمارے لئے اتھینجے گئے محمد وعال محمد علیہ السلام کی سیرت اور عادیس اور ان کی جو باتیں ہیں اور نقش قدموں وہی ہمارے لئے حجت ہے اور وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کامیاب بھی انہی کے پاس ہے جو بہشت میں پہنچیں گے وہی لوگ کامیاب کہلائیں گے اب اگر ہم پھر دیکھیں اسی سورہ نساء کی آیت کو آیت نمبر سیونٹی تری اب چیپٹر فور ہے ورس نمبر جو ہے وہ سیونٹی تری ہے اگر ان ان ڈیجٹس کو اگر آپ جمع کریں تو یہ چار اور پلس سیون پلس تری جو ہے نہیں یہ فورٹین بنتا ہے تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کن کے ساتھ ہم ہوں تو کامیاب بھوں گے یا لائتنی کنتو معمائ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا وہ ان کون ہیں فافوضہ فاؤن عظیم جن کے ساتھ اگر میں ہوں جن کے نقش قدم پر چلوں جن کی پیر بھی کروں تو وہ بھی بحیث میں ہوں گے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا وہ بھی کامیاب ہوں گے اور میں بھی اس کامیابی کا حصہ ہوں تو وہ قرآن کی اس آیت میں ڈیجٹل ویلیو کے حساب سے دیکھیں تو یہ چودہ ہیں یہ چودہ معصومین علیہ السلام ہیں یہ چودہ عظیم اللہ کے نور ہیں جو ہمارے حادی ہیں جن کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات خلقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کن کے ساتھ ہوں کن کو فالو کریں کن کی پیروی کریں کن کے شیعہ بنیں کن کے محب بنیں تو یہ چودہ ہستی ہیں اور پھر اگر چودہ کو بھی جمع کریں تو پھر وان پلس پور جو ہے وہ فائی بنتا ہے یعنی ایک زمانے میں جب یہ آیا ہے تدہیر نازل ہوئی تو ظاہری طور پر اس وقت مدینہ میں پانچ تنہ پاک موجود تھے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُوْضَهِ بَعَنْقَمُ رَيْسَ عَلَى الْوَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا تو یہ معصوم ہستیاں پانچ تھی اس وقت لیکن ان پانچ میں بھی ظاہر ہے کہ باقی چودہ معصومین کا جو ہے وہ یعنی کل کے کل چودہ جو معصومین ہیں ان کا نور بھی موجود تھا جب فرشتو نے اور حضرت جبراعیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ آئے اللہ یہ کس کن کا نور ہے یہ کون ہستیاں ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انٹروڈیکشن کرائے ان ہستیوں کا وہ یہ تھا کہ ہم فاطمتو وحبوہ وبعلوہ وبلوہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان چودہ ہستیوں کا ان پانچتان پاک کے جو مرکزی ہستی ہیں جو کوئر پرسنیلیٹی ہیں وہ حضرت فاطمتو وحرہ ہیں اگر آپ نے آئے تطہیر کو معصومین کو دیکھنا ہے پانچتان پاک کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کے رشتوں کے حوالے سے دیکھو کسی اور کے رشتے کے حوالے سے نہیں دیکھو تو اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ اور ان کے بابا فاطمہ اور ان کے شہر فاطمہ اور ان کے بیٹے اور یہ جو لفظ بنوہا استعمال ہوا ہے ظاہری طور پر اس وقت وہاں پر دو بیٹے بیٹے تھے تو لفظ بنی نے استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن بنوہا استعمال ہوا ہے بنو یعنی بہت سارے بیٹے یعنی دو سے زیادہ بیٹے یہ لفظ تین یا اس سے زیادہ کے لیے تو اس وقت ظاہری طور پر دو بیٹے موجود تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے جو نو معصومین نے آنا تھا ان کو بھی شامل کیا گیا تو یہی چودہ ہستی ہیں یہی پانچ تین پاک ہیں جو ہمارے لیے اس وائے عمل ہیں اس نمونہ ہیں نمونہ عمل ہیں ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے انہی کی پیروی کرنا ہے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے انہی سے نماز لینے ہے انہی سے روزہ لینے ہے انہی سے حج لینے ہے انہی سے خمس و جہاد تولہ و تبرہ یہ انہی سے لینا ہے اسی لئے رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک قابل دیت اب یہ قرآن بتا رہا یا لیتنی کنتم معاہم فافوضا فوضا عظیمہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا کن کے ساتھ ہوتا ان چودہ کے ساتھ ہوتا ان پانچتن پاک کے ساتھ ہوتا ان کے فرامین اور نقش قدم پر چلتا تاکہ میں بھی وہ بھی کامیاب ہیں اور میں بھی کامیاب ہوں دنیا میں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ مولا ہے متقیان حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام جو خود فرما رہے ہیں فُزْتُ وَرَبِّ الْقَعْبَى میں کامیاب ہو گیا اس قابہ کے رب کی قسم جس میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس مسجد کی قسم اس محراب کی قسم جہاں سے علی علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور پھر اگر دیکھا جائے کہ جتنی بھی آیات ہیں وہ سب کے سب مربوط ہیں بحشت کے ساتھ یعنی کامیاب لوگ وہی ہیں جو جنت میں ہیں جو بحشتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں ملے گا لیکن یہ جنت قسم و نار والجنہ کون ہے یہی امیر المومن ہیں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہر شخص جو بحشت میں جائے گا وہ جوانی کی حالت میں ہوگا اور جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور پھر 52% یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ انسانی آبادی کی تعداد جو وہ خواتین کی ہے لیڈیز کی ہے اور ان کی سیدہ و سردار بحش میں حضرت فاطمہ تو جنت اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی پنجتن پاک کو حضرت محمد مصطفیٰ اور پھر ان کی بیٹی اور ان کے بھائی اور پھر ان کی اولاد ان کے بیٹے یہی جنت کے مالک ہیں یہی جنت کے سیدہ و سردار ہیں تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کامیابی کی طرف چلیں ظاہر ہے کہ جب تک کسی شخص کا کوئی گول کوئی عیم نہیں ہوتا تو تب تک جو ہے وہ شخص کامیابی کی طرف محنت ہی نہیں کرتا سٹرگل ہی نہیں کرتا اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں جو ہارڈ ور کرتے ہیں محمد والے محمد کو مان لینا محبت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں بس بحشت کیونکہ محمد والے محمد کیسے لیے وہ آسانی سے وہاں پر چلے جائیں نہیں جو ان کی سیرت پر ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہی بحشت میں جائیں اسی طرح جو ہے ہم زیارتِ اشورہ میں زیارتِ واسہ میں جو ہے یہ جملہ بار بار کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہیے ہر وقت پڑھنا چاہیے امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا ابن شبیب جب بھی تم تمہیں جو ہے وہ امام حسین کو یاد کرنا چاہو وہ یاد آئیں یا کربلا والے یاد آجائیں یا حضرتِ عباس علیہ السلام یاد آجائیں تو یہ کہا کرو یا لَيْتَنِكُنْتُ مَعَكْمْ فَأَفُوْا فَأُوْا علیہ السلام کے ساتھ اور ہمیں یہ جملہ بار بار پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے یا لَيْتَنِكُنْتُ مَعَكُمْ اے حسین کاش میں تیرے ساتھ ہوتا تجھ پہ قربان ہو جاتا جس فوضِ عظیم پر جس عظیم کامیابی پر آپ پہنچے ہیں یزیدی فوج جو ہے اس وقت جنگ لڑ رہی تھی مولا کو زخمی کر رہی تھی اور ہر شخص کا عیم یہی تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انعام ملے گا مال کی لالچ اور یہ جو حسین والے تھے یہ تو اپنے گھر بھی چھوڑ کر آئے تھے اپنا مال بھی چھوڑ کر آئے تھے جن کی اولاد ساتھ تھی وہ انہوں نے بچوں کو جوانوں کو قربان کر دیا جن کی خواتین تھیں وہ بیوہ ہو کر کربلا سے کف اور کفہ سے شام اسی ہو کر قیدی ہو کر گئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہم حسین اور حسین کے ساتھ ہی ان کو کہہ رہے ہیں وہ فوض عظیم پر تھے وہ عظیم کامیابی پر تھے اور پھر وہ اپنے ایم میں اپنے گول میں اپنے عشق میں اپنے محبت میں اپنے اطاعت میں اپنے امام کے اتباہ میں کتنے پختہ تھے کتنے یقین پر تھے کہ شبع عشون امام حسین علیہ السلام ان سے کہتے رہے چراغ میں نے بجھا دی ہیں جو جانا چاہے وہ چلا جائے اور کل تم سب زبا ہو جاؤ گے تمہاری خواتین قیدی ہو جائیں گے تمہارے بچے مارے جائیں گے اس کے باوجود وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گئے وہ نہیں گھبر آئے کہ ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں دشمن ہے اور اس کا لشکر ہے اور ہر قسم ان کے پاس اسلحہ ہے ہم تین دن کے پیاسے ہیں ہم تین دن کے بھوکے ہیں ہم ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں ہم مارے جائیں گے ہماری خواتین قیدی ہو جائیں گے نہیں ڈھرے نہیں گھبر آئے بلکہ اب یہ دیکھیں کہ اس لشکر میں سے آخری دن آخری صبح ایک شخص حرہ بن یزید ارویہی کے نام کا وہ آتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے یعنی اب یہ دیکھیں کہ زندگی کے آخری لمحات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ممکن ہے میرا مادی بہت اچھا ہو لیکن اگر میرا موت کے وقت کا جو ٹائم ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں وہ اللہ کی توحید میں نہیں وہ محمد وعال محمد کے عشق و محبت اور ایمان پر نہیں ہے تو یہ شمر جنگ سفین میں امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا عمر بن سعد بھی امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا لیکن ان کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے شمر امام حسین اللہ السلام کو شہید کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے عمر سعد اس لشکر جو اس فوج کی قیادت کرنے والا ہے جس نے پہلا تیر امام حسین اللہ السلام کی طرف چلایا جس نے پوری فوج کو مجبور کیا رسول اللہ کے نوازوں اور بیٹیوں کو شہید اور قیدی کیا جائے تو یہ جو فوج عظیم ہے یہ ہر سیکن ہر منت ہر گھنٹ ہر دن ہر سال ہمارے لئے امپورٹنٹ کسی بھی لمحے ہم ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں ہم اس فوج عظیم سے اس صراط مستقیم سے بھٹک سکتے ہیں اور جتنا جتنا انسان موت کے قریب جاتا ہے اتنا اتنا اس کی ازمائشیں بڑھتی جاتی ہیں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس شخص کی روح جب لکھ لے تو ایمان کی حالت پر نہ ہو اور ہم نے یہی جہاد کرنا ہے آزمائشیں آ جائیں میں نے صراط مستقیم کو میں نے محمد وعال محمد کے رواستے کو ان کی صیرت کو نہیں چھوڑنا میں کٹ سکتا ہوں میں مر سکتا ہوں میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن حسین میں نے وعدہ کیا میں تیرے ساتھ ہوں حسین میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا تُو ہی میرا نور ہے تُو ہی میرے صراط مستقیم تُو ہی حجت خدا ہے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الحسین مِسْبَال حُدَى وَسَّفِينَة النَّجَات میرے مولا امام حسین علیہ السلام نہ صرف کشتی نجات کشتی کس چیز کا سمبل ہے جب کوئی ڈوب رہا ہو تو دامان حسین کو تھامو حسین کی کشتی میں آجاؤ تو طفانوں میں اور سمندروں میں تم دوبنے سے بچ جاؤ مِسْبَع الْحُدَى امام حسین علیہ السلام صرف ہدایت کے چراغ نہیں ہے چراغ تو ایک کمرے کو روشنی دیتا ہے مِسْبَع سَبَحَا اور جب صبح ہوتی ہے اور سورج کا نور آتا ہے تو ہر طرف سے تاریک چھڑ جاتی ہے زلالت و گمرہی دور ہو جاتی ہے نور ہی نور ہوتا ہے حسین علیہ السلام اس عظیم نور کا نام ہے جہاں حسین روشن ہوتے ہیں جس دل میں جس روح میں جس جس میں جس سوچ میں جس کمیونیٹی میں جس قوم میں جس ملک میں جس انسان میں نور حسین منور ہوتا ہے چراغ حسین عشق حسین وہاں آتا ہے وہاں سے ہر قسم کی زلالت گمراہی چہالت نجاست گناہ سب کے سب چلے جاتے ہیں اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے ہر قسم کا ریجز اہل البیت سے دور رکھا ہے تو ہم جب گناہ کریں گے ہم جب گناہ گار ہوں تو ہم بھی حالت ریجز میں ہوں مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کھائی جائیں یا پی جائیں تو چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی یا دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی تو کس طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف گناہوں کی زندگی نافرمانی کی زندگی بھی بسر کرتے رہیں اور دوسری طرف ہم آہل البیت کے بھی ساتھ ہوں گے نہیں اللہ سبحانہ وطالہ نے محمد وعلي محمد کو آہل البیت کو طہارت مطلقہ عطا فرمائی اور رجس کو ان سے دور رکھا ہے اور جب محمد وعلي محمد کا نور ہدایت ہم سے دور ہو جائے وہ ہم میں موجود نہ ہوں ہمارے دل میں ہماری سوچ میں ہمارے کاموں میں ہماری عبادات اور عامال میں ان کی محبت ان کا عشق ان کی پیروی نہ ہو تو سب بکار ہیں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ بہروی کریں ان سے محبت کریں ان کی محبت میں رہیں یقین مانئے کہ اگر ہم ان کی سچی اور خری محبت میں رہیں گے تو پھر شیطان بھی ہمارے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا نفس امارہ بھی جب وہ ہم سے دور ہوگا اور ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھیں اور دامانے وقت میں اتنی گنجیش نہیں صرف تین لفظ کوشش ہم کریں کہ اپنی زندگیوں سے یہ تین لفظ جو سی سے شروع ہوتے ہیں ان کو نکال دیں کیونکہ کامیابی صرف فرد کی نہیں ہوتی یعنی ایک شخص باپ بھی ہوتا ایک شخص ماں بھی ہوتی ہے ایک شخص بہن بھائی بھی رکھتا ہے میہ بی بھی بھی ہوتے ہیں کمیونٹی بھی ہوتی ہے فرنڈ بھی ہوتے ہیں کولیک بھی ہوتے ہیں انسان بھی اس کے اردگرد ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے پہلی سی جو ہماری ناقامی کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں اور کوئی بھی شخص بڑا چھوٹا اپنا پرائے کوئی بھی شخص تنقید برداشت نہیں کرتا وہ خوش نہیں ہوتا تنقید سے کرتا اگر ہمیں امرو بالمعروف کرنا ہے تو کوئی اچھے طریقے سے کریں تنقید سے نہیں کریں مؤثر انداز میں کریں تو پہلی سی جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سے جو نکال لی ہے وہ یہ ہے ہاں اپنے آپ کو انیلائز کریں اور اپنے اندر خامیہ ہیں اس کو دور کریں جس نے اپنے آپ کی پہچان کی اور اپنے آپ کی پہچان اسی طرح کہ جب انسان اپنے آپ کو انیلائز کرتا اپنی خامیہ دور کرتا کامیابی کے راستے پر چلتا کانشس ہوتا ہے کہ میں کہیں ادھر ادھر ڈیویییٹ نہ جاؤں پھٹک نہ جاؤں وہ مراہ نہ ہو جاؤں دوسری جو سی ہے جو ہمارے مشکلات پیدا کرتی ہے وہ کنڈیم کرنا ہے ہم دوسروں کو کنڈیم کرتے ہیں ان کے ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کسی کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے اور تیسری جو ہے کمپلین ہمیشہ ہماری شکایتوں کا پندورا باکس کھلا ہوتا ہے تو نے مجھے یہ نہیں دیا تو نے وہ نہیں دیا تو نے یہ غلط کیا ہمیں دوسروں سے بڑی بڑی توقعات نہیں رکھنی چاہیے چھوٹی توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے صرف اللہ سے مانگو جب ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو وہیں پہ ہماری ناقامی شروع جاتی جو کم اللہ کی رضا کے لئے پھر لوگوں سے اور پھر چاہیے جتنے قریبی بھی ہوں کسی کے آپ ہیلپ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں جب رضا خدا کے لئے کر رہے ہیں تو پھر کیوں امید رکھتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جو مثلا اگر میں کسی کو اس کو خوش کرنے کے لئے کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر رضا خدا کے لئے ایک مومن کو کھانا کھلاتا ہوں رضا خدا کے لئے اس میں سواب بھی ہے اور اس میں جس کے ساتھ آپ احسان کر اور سخابت کر رہے تو اس کے دل میں آپ کی قدر بھی بڑھتی لہذا ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ لوگوں سے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہئے تو یہ تین سی جو ہے وہ پوشش کریں ہم اپنی زندگی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا بنا لیں قریب کر لیں ان کو بہتری کے راستے پر لے آئیں وہ ہم سے نفرت نہ کرے وہ ہم سے دور نہ ہو جائے تو کم اس کم جائے یعنی ہماری کامیابی اسی میں ہے لیکن اگر ہر شخص جائے وہ ہم سے نفرت کرتے ہم سے دور ہوتے ہمارے رویہ اٹیکیوڈ ہمارے اخلاق ہمارے کردار کی وجہ سے تو پھر ہم کہاں سے کامیاب ہوئے یعنی ہم آئے انسانوں کو قریب کرنے انسانوں کو ہدایت دینے انسانوں کو محمد والے محمد کے محبت میں لانے کے لئے ان کے راستے پر لانے کے لئے جب لوگ ہمارے رویہ کو تین سی کو کوشش کریں ہم میں ہر شخص کامیاب ہونے کے لئے دوسروں پر کریٹی سائز نہیں کریں دوسروں کے حوالے سے اور دوسروں کو کمپلین نہیں کریں بچوں کے بھی عادت ہوتی ہے والد آتا ہے والد آتی ہیں باہر سے بین بھائیوں کی کمپلین شروع کر خود بھی کچھ کام کرنا انسان سکھے یا پھر یہ ہے کہ یہ کمپلین ہوتی ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا اس میں یہ نقص ہے تو یہ کنڈیم کرنا کمپلین کرنا اور پریٹیسائز کرنا ہم کوشش کریں کہ اگر یہ ہماری سندگی میں نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہوگا اور ایک بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کامیاب ہونے کے لیے اپنی اولاد میں اپنے اردگرد والے لوگوں میں کونفیڈنس پیدا کریں کوئی بات ایسی نہ کریں جس ان کا کونفیڈنس لوس ہو ہر بات ہر چیز کوشش کریں ایسی ہو کہ جس میں کونفیڈنس بڑے لوگوں کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی کولیگ فرنڈز رشتدار سب کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور کوئی بھی ایکشن فیشل ایکشن یا لفظ کوئی ایسا نہ ہو جس لوگوں کا کونفیڈنس لوس ہو جائے یہ بہت ضروری دوسرا کامیاب ہونے کے لئے ہم لقیر کے فقیر نہ بنے رہے ظاہر ہے کہ کچھ چیز ہیں دین کے معاملے میں ظاہر ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو نہیں بدل سکتے لیکن قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں قرآن کی آیات کے بارے میں تفقر اور تدبر کر سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے دنیا کے کام ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ جس طرح سال پہلے ہزار سال پہلے لوگ جس چیز کو کرتے تھے میں بھی اسی طرح کر انویشن ہونی چاہیے انویشن ہونی چاہیے انسان کو بندہ سوچ میں تو کئی تنا پڑھ ٹھیک ہے کوکنگ کرتے آدمی کوکنگ کو سوچنا چاہیے انسان کو میں کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں اور ایک بات آخری بات کنیکشن وہ ضرور ہے اللہ سے کنیکشن وقت کے امام سے کنیکشن امام حسین سے کنیکشن اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے کمیونی کیشن ہونی چاہیے کنیکشن ہونا چاہیے جب انسان رشت توڑ دیتا ہے تعلق توڑ دیتا ہے اور یہ کنیکشن جو ہے unseen اور seen دونوں ہوتے ہیں کچھ چیزیں کچھ تعلقات ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں وہ تعلقات ہوتے ہیں اور کچھ دلوں کے روحوں کے تعلق سوچوں کے تعلقات ہوتے ہیں اللہ سبحان وطالق ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن تعلق بنانا ہوتا ہے تو تین ہم نے بتائی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور تین سی آپ کو بتائی ہے کانیکشن کامیابی کے لیے ضروری ہیں اب یہی چیزیں اگر دیکھیں ہمیں ان تین چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو انیلائز کرنا چاہیے کس حد تک ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ڈیویلپ کرنی چاہیے تاکہ ہم محمد والے محمد کے سچے پہل وقار بن سکیں وہی ہمارے لئے نمونہ عمل ہے اور پھر ہم یہ جو کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اور ہر کہ ہم بحیست میں جائیں ان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور ہم محمد والے محمد کے ساتھ جہاں وہ ہوں اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھیں اور نماز مغرب کی جو ہے وہ جو تعقیب ہے اس میں بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کامیاد کر اور دار کرنی چاہیے ہم جہاں بھی ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں کوشش کریں فیل کریں کہ میرا امام وقت کا امام امام زمان میرے ساتھ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے بس میں ان کے ساتھ چیت نہ کروں ان میں دوکھا نہ دو ان کے سامنے قلط کام نہ کر بہت بڑی عزیزو آج کی یہ مجلس مثال سواب ہے ایک باپ کی جس طرح ان کا نام ہے سید نصیم حیدر مجھے یقین ہے امام علی علی السلام ایک نصیم بن کر ایک خوشبو بن کر ایک نور بن کر آیا ہوں گے ان کا استقبال کیا ہوگا قبر جس طرح وہ دنیا میں اپنے مولا سے اظہار محبت کرتے رہے اسی طرح مولا نے ان کے ساتھ اظہار محبت کیا بہت دکھ ہوتا ہے اولاد کو رشتہ داروں کو جب کوئی ان کا پیار بچھٹ جائے اور خصوصا والدہ جیسی نعمت جب انسان کے ہاتھ سے جا رہی ہوتے اس دنیا سے وہ جدا ہو رہی ہوتے ہیں بہت سخت ہوتا ہے ممکن ہے ان کی زندگی میں اس نعمت عظمہ کا احساس اور درک نہ کر پائے کہ کتنی عظیم نعمت ہے مہ باپ لیکن ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے وہ کتنے ہمارے محسن آدم تھے وہ کتنے پیار کرنے والی ہستیاں تھیں جب میں بولنے کے قابل نہ تھا تو میرے رونے سے سمجھ جاتے تھے مجھے اس وقت پانی کی زمج مجھے کیا چاہئے میرے آنس گہنے سے پہلے وہ میرے لئے چیزیں حاصل کر دیتے میں روتا تھا تو وہ اپنی نینے قربان کر دیتے تھے وہ اپنا آرام قربان کر دیتے میری زندگی اور بقا کے لئے اگر میں بیمار ہو جاتا تو اپنا سارا سرمایہ قربان کر دیتے اس لئے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تاقید کی ہے وہ بالوالدین احفان اپنے والدین کو مت بھولنا کبھی چاہ وہ زندہ ہوں چاہ وہ مردہ ہوں ان کو یاد رکھنا ان کے ساتھ پیسان کرنا ان کو فیور کرنا ان کے لئے دعا کرنا ان کے لئے صدقہ دینا یقیناً فیملی یقیناً سب بہت دکھی ہوں گے لیکن میں کہوں گا سید نصیم حیدر آپ کے جنازہ پہ کسی نے تیر نہیں مارے آپ کے جنازہ اٹھانے والے کفن دینے والے دفنانے والے بیٹے بھی موجود تھے بھائی رشتہ دار موجود تھے آپ کو رونے والے موجود تھے مگر قربان جاؤں میں اپنے مظلوم مولا عباب حسین علیہ السلام جن کی لاش تین دن تک کربلا کی تبتی ریت پہ بے گور کفن پڑی رہی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا تین دن بے گور کفن پڑی رہی نہیں نہیں صرف یہ ہی نہیں تھا کہ میرے مولا کو کفن اور دفن نہیں ملا مولا عبام حسین علیہ السلام جس ہمیں مبارک پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر یا نیوہ یا پتھر نہ لگا ہو جب بہنیں آئی ہیں بھائی سے ویدا کرنے چاہتی تھی کہیں پہ بوسا دیں لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی تھی جہاں پہ سخم نہ ہو جب تک مولا زندہ تھے تو یہ ظالم تیر چلاتے رہے نیوے چلاتے رہے پتھر مارتے رہے اور جب ملعون شیبر نے میرے مولا کا سر تن سے جدہ کر دیا تو اس ملعون نے مولا کے ان نازک بالوں میں ہاتھ ڈالا جو بچمن میں اگر ایک بار ٹوٹ جاتا زہرہ 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 دن رویا کرتی تھی ناصر بیئے کہ میرے مولا امام حسین کے سر مبارک اس نے ہاتھوں سے پکڑ کے بے حرمتی کی بلکہ رخ سارے ناظمین پہ تماج مار تا تھا اور پھر اسی سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر شہر طرف میزوں پہ سوار کیا گیا اور فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپیوں پر جن کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا کے ان کے ہاتھ پسے گھر دل بہتے گئے پھر پھر فروردگارہ بہت کے سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام ہماری استعبادت کو منبور مقبول فرما فروردگارہ مرحوم سید نسیم حیدر قازمی صاحب کے درجات گلند فرما ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ ماف فرما اللہ ان کو وادی السلام میں جگہ اتا فرما محمد و آل محمد کی خصوصاً سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت اور دیارت نصیب فرما اور بہتدگارہ امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور فرما ان کی دیارت سے مشرع فرما ان کے آران و انصار میں شامل فرما اور ان کے تمام شرقہ مجلس کے حاجات کو پورا فرما اللہ ان کو ہر قسم کی افات بلیات مصیبت پریشانی و بیماری خصوصاً کرونا سے محفوظ و محمون فرما فرما دیگارہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے فرما دیگارہ ہمیں وحسن محمد و آل محمد کے ساتھ فغض عظیم نصیب فرما آفید